نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ بارہ فروری دو ہزار وائس کے ڈیلی دہ ہندو ایڈیٹوریل ڈسکشن میں آپ کا سوگت ہے آپ کو ایڈیٹوریل رات کے لگ بگ ساڑھے نو دس کے بیچ میں مل رہا ہے اب آج کی ڈیٹ میں ایڈیٹوریل جلدی نہیں آ پایا کبھی نہ کبھی ہفتے میں ایک دو دن ایسے آئی جاتے ہیں جس دن چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں سبھے سبھے میں نے آپ کو ڈیلی کرنٹ ایڈیٹوریل کروا دیا تھا تو کل سنڈے ہے تو ویسے بھی کل ایڈیٹوریل نہیں آئے گا تو اوبرال کچھ لوگ کل دیکھ لیں گے تو اس حساب سے چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی دیکھتے ہیں ہاں کون کون سے آرٹیکل ہیں ویسے تو چار آرٹیکل چھپے ہیں لیکن تین ہمارے کام کے پہلا آرٹیکل ہے کلیرنگ دا ایئر ویس تو یہاں پہ ریسنٹلی سرکار نے ایک ڈیسیزن لیا ہے اور اس ڈیسیزن کے چلتے چودہ فروری سے انڈیا کے اندر جو باہر سے لوگ آتے ہیں مطلب دیش کے باہر سے لوگ آتے ہیں تو لگ بگ 82 کنٹریز کے فلی ویکسینیٹڈ پیسنجرز کو انڈیا کے اندر اب کورنٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھارہ سرکار ڈیسیزن کیوں لے رہی تو اویسی بات ہے کہ بھائی ٹوریزم انڈسٹری کو بوسٹ ملے بہت لبے سمیہ سے کورونا کے چلتے بہت سارے ٹریویل رسٹکشنز لگے ہوئے ہیں اب تھوڑے ٹریویل رسٹکشنز کم کیے جا رہے ہیں پہلے دسمبر میں بھی کم کیے گئے تھے لیکن پھر اومکرون پھیلنے لگا تو پھر سے ٹریویل رسٹکشنز لگ گئے تو اب پھر سے ان کو کم کیا جا رہا ہے ریزن بین کی کوویٹ کی کیسز کے نمبرز کم ہو رہے ہیں بھٹ وہ نمبر کیوں کم ہو رہے ہیں اس کے رسپیکٹویں بھی کچھ جانکاری دی گئی ہے تو آرٹیکل کو دیکھیں گے ایک آرٹیکل ہے یہاں پہ ٹرمٹ اپ ریٹورک بیسکلی یہاں پہ اگر آپ بی جے پی سرکار کی ویرودھی ہو تو یہ آرٹیکل پڑھنے میں آپ کو بہت مزا آئے گا اور اگر آپ بی جے پی سرکار کی فیور میں ہو تو یہ آرٹیکل آپ کو اچھا نہیں لگے گا یہاں پہ بھر بھر کے یوگی عادت ناد جی کی برائی کی گئی ہے تو اوورال بہت زیادہ پولٹیکل آرٹیکل ہے کوئی مطلب نہیں اس کو ڈسکس کرنے کا آپ اپنی پولٹیکل پریفرنسز کے حساب سے آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہو اگزامز کی پرسپیکٹیو سے زیادہ کام کا نہیں ہے پھر نیکسٹ این اڈبل بائنڈ فیسنگ کنزرویٹیزم اینڈ پولٹیکس یہ جو پرٹیکولر آرٹیکل ہے اس میں ایک انڈین مسلم وومن کا پرسپیکٹیو دیا گیا ہے اس آرٹیکل کو لکھا ہے ازانیا امتیاز خطری نے یہ ایک روڈس سکولر ہے ان ریزیڈنس ایڈ دہ یونیورسٹی آف آکسفورد ابھی کے لئے یہ اپنی ماسٹرز کر رہی ہیں پبلک پولسی ایڈ دہ بلیویٹینک سکول آف گورنمنٹ تو مطلب اوورال بہت پڑھے لکھی لینی ہے اور ان کا کیا بولنا ہے with respect to انڈین مسلم پریفرنسز انڈین جو مسلم وومن ہے ان کو کتنی کنزرویٹیزم فیز کرنی پڑتی ہے کیا کیا ان کو پرابلم آتی ہے اس کا کیسے کچھ پلیئرز گلت پرکار سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا ایک بیو پوائنٹ یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے تو اس آرٹیکل کو دیکھ لیں گے آج کی ڈیٹ میں سائبر تھریٹ کتنی بڑی مصیبت ہو گئی یہ کتنا بڑا ایشو ہو گیا ہے اس کو یہاں پہ بتائے گے بہت بڑے بڑے نیشنز بڑے بڑے سائبر اٹیک کرنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرتے ہیں لیکن اس بیچ میں جو چھوٹے سائبر اٹیک بڑے بیسز پہ ڈیمیج کر جاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی ہے تو اس آرٹیکل کو دیکھیں گے تو تین مین آرٹیکل سے میں بولوں گا کہ اگر سب سے زیادہ انفارمیشنل کوئی آرٹیکل ہے تو یہ والا ہے آج کی ایڈیٹوریل ڈسکشن میں تو شروعات کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی پہلے دو چھوٹے چھوٹے آرٹیکل سے یہاں پہ cover کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ والا ایک یہ والا باقی سائبر تھٹ کے آرٹیکل کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پہلا clearing the airways آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو پہ like کا بٹن دوستو اگر اب تک آپ نے چینل کو share اور subscribe نہیں کیا کر دیجے if possible for you please click the join button تو the world must prioritize equitable health care and also reclaim the earlier normality دیکھیں tourism industry کے لیے یہاں پہ overall ایک اچھی خبر ہے چونکہ سرکار نے یہ decision لیا ہے کہ with effect from 14th of February جو mandatory quarantine period تھا انڈیا کے اندر جو بھی tourist وغیرہ آتے تھے اس mandatory quarantine period کو یہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے 82 countries سے آنے والے جو sorry vaccinated passengers ہیں وہ سیدھے سیدھے انڈیا کے اندر entry مار جاتے ہیں ان کے اوپر کسی پرکار کی restriction نہیں لگائی جائے گی یہ overall یہاں پہ decision لیا گیا بھارہ سرکار کے دور اس سے no doubt tourism industry اور وہ travelers جو کہ انڈیا کے اندر آنا چاہتے ہیں ان کو boost ملے گا تو پہلے compulsory on arrival testing تھی بہت ساری countries کے اوپر تو وہ on arrival testing بھی اب ختم کر دی گئی مطلب passengers انڈیا کے اندر آئیں گے ان کا vaccination certificate دیکھا جائے گا ان کا temperature وغیرہ ناپا جائے گا اگر temperature صحیح ہے کوئی بخار وغیرہ نہیں ہے تو ان کو سیدھے جانے دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ انڈیا کے اندر entry مار سکتے ہو یہ جو نئی guidelines ہیں ministry of health کے دورا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ان countries کو زیادہ effect دیں گے یا آپ کے لوگ help دیں گے جن کے ساتھ انڈیا کے کچھ reciprocity کے pacts ہیں جیسے UK ہو گیا United Kingdom US, Canada, Australia ان کنٹریز میں انڈیا کے پیسنجرز کو انڈیا کے لوگوں کو importance دی جاتی ہے اب یہ کے لئے دیکھا جائے تو انڈیا کا air bubble agreement 35 country کے ساتھ air bubble agreement پتا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں انڈیا کا مال لو UAE کے ساتھ air bubble agreement تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ UAE اور انڈیا کے اندر specialized flight چل رہی ہیں overall لوگوں کو ایک دوسرے کی country ملے جانے کے لئے تو اس کو آپ air bubble agreement بولتا ہو air bubble agreement میں ہوتا یہ ہے کہ سرکاریں اس بات کو insure کرتی ہیں کہ بھائی جو لوگ ہیں وہ overall دوسری country میں آرام سے جا سکے ان کی restriction میں ان کی movement میں کسی پرکار کی restriction نہ ہے پہلے 15 دسمبر کو بھی international flights resume کرنے کی بات کی تھی بھارہ سرکار نے لیکن بعد میں omicron پھیلنے لگا تو پھر سے restrictions لگائے گئے مارچ 2020 جب سے overall یہ corona پھیلنا شروع ہوا tourism sector اور movement وغیرہ پہ restrictions لگائے گئے تب سے ایسا بولا جا رہا ہے کہ انڈیا کو 150 lakh کروڑ روپیز کا نقصان ہو چکا ہے انڈیا کے اندر pandemic سے پہلے 1.1 کروڑ لوگ آتے تھے مطلب انڈیا کے اندر 1.1 کروڑ لوگ آتے تھے اور انڈیا سے باہر 2.7 کروڑ لوگ گھومنے جاتے تھے تو اب obvious ہی بات ہے انڈیا اس پرکار کے numbers کو پھر سے پارنا چاہتا تھے کوئی دیکھیں جو ایک دسمبلہ 1 کروڑ لوگ انڈیا کے اندر گھومنے آ رہے ہیں وہ انڈیا کے اندر آتے ہیں پیسہ وغیرہ خرچ کرتے ہیں تو overall اس سے انڈین ایکنومی کو boost ملتا ہے اب آپ بولو کہ سر جو انڈیا کے باہر لوگ جاتے ہیں اس سے ہم کو کیا فائدہ ہے تو مان لو 2.7 کروڑ لوگ انڈیاں باہر گھومنے جاتے ہیں کسی نہ کسی کنٹری میں گھومنے جا رہے ہیں US, UK, Turkey, Ukraine بھتیری کمپنیز میں گھوم رہے ہیں کنٹریز میں گھوم رہے ہیں تو جن کنٹریوں میں یہ پیسنجرز گھومنے چاہتے ہیں ان کنٹریوں کے لیے انڈیا سے رشتے بنانا بہت ضروری ہو جاتا ہے چونکہ جب زیادہ انڈین ٹورسٹ ان کنٹریز میں گھومنے جائیں گے تو ان کنٹریز کی ایکنومی کو بوسٹ ملے گا اس لیے بھی جو آؤٹ باؤنڈ ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے ہاں پہ important ہے اور یہ نمبرز اگر ہم regain کر پاتے ہیں تو no doubt overall انڈیا کی hard اور soft دونوں standing یہاں پہ strong ہوگی اب ٹھیک ہے بھائی آپ نے ٹورسٹ کے لئے آسان کر دیا انڈیا کے اندر آنا لیکن اس کے لئے کچھ sound epidemiological reasons بھی ہیں یہاں پہ بیسے تو دیکھیں تو 24 جنوری کو انڈیا کے اندر ڈیلی 3 لاکھ کرونا کے cases آ رہے تھے اب ہی کے لئے اگر آپ دیکھو تو ایک دن میں 58,000 cases 58,000 cases دیکھا جائے تو number of cases بہت زیادہ کم ہوئے ہیں لیکن اس بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو testing ہے وہ کم ہو رہی ہے کونسی testing یہ جو RT-PCR کی testing سرکار کرواتی جس کو proper طریقے سے track کرتی ہے وہ testing یہاں پہ کم ہو رہی ہے کیوں چونکہ اب کیا ہے کہ بہت سارے آپ کہہ لو testing kits لوگوں کے پاس گھر میں available ہیں لوگوں کے پاس rapid anti-gen test گھر میں available ہیں تو لوگ corona کی testing RT-PCR کے تھروں کرانے کے بجائے گھر بیٹھے بیٹھے اپنا test کر لیتے ہیں اب گھر بیٹھے بیٹھے اگر ان کا test positive آ گیا تو انہوں نے اپنا quarantine کر دیا کہیں پہ جا کے یہ بتایا ہے نہیں کہ میں covid positive ہوں تو وہ پھر case register نہیں ہوا اگر کہیں آپ officially RT-PCR test کرواتے ہو کسی ایک ایسی lab سے جو بھارت سرکار سے affiliated ہے تو اس lab کی ذمہ داری لگتی ہے بھارت سرکار تک information پہنچانا کہ یہ particular person کرونا positive ہے جیسے مجھے covid ہوا تھا تو میں نے ممبئی میں جس lab سے test کرویا اس lab کے official responsibility منتی ہے کہ ممبئی municipal corporation کو بتائے کہ اس particular علاقے میں اس number کا patient ہے covid positive لیکن اگر ایک rapid antigen test kit لائکے گھر پہ ہی اپنا test کر رہا اور وہ positive نکل جا رہا تو میں اپنے وجہ سے جو official case ہے corona کے وہ کم نظر آ رہے لیکن in any case hospitalization third wave second wave کے comparison میں کم ہوئے ہیں omicron کا effect mild ہے اب اس کے لئے یہ reason بھی ہو سکتا ہے کہ omicron delta جتنا خطرناک نہیں mortality کے terms میں بات کی جائے hospitalization کی شاید ضرورت اس لئے نہیں پڑ second wave کے دوران feel ہو رہی تھی اور اب booster doses کی بات ہونے لگی تو کہی نہ کچھ نہ کچھ positive element تو دیکھو یہاں پہ نکل کے آ رہا ہے تو اکنومی کو open کرنا ہی سکول وغیرہ بھی open ہو رہے ہیں air travel بھی normalize ہو رہا تو ان سب چیزوں کے بیچ equitable care available کروانا لوگ اپنی self hygiene پہ دھیان دیں overall خود سے اپنی health کے پرتی cautious رہے اپنی approach کو کافی cautious رکھیں یہ سب یہاں پہ ہونا چاہیے ایسا author یہاں پہ بولنے کی کوشش کر رہا سرکاری ڈیسیزن سے ہمارا جو air travel sector ہے tourism industry ہے اس کو boost ملے گا یہ point بھی یہاں پہ بولا گیا next بات کریں in a double bind facing conservatism and politics the campaign of indian muslim women to occupy public spaces and protect democracy is a lonely one ان کا بولنا ہے ازانیہ امتیاس خطری پٹیل کا یہ کہہ رہی ہیں کہ last week ممبئی میں یہ ایک graveyard میں گئی اس graveyard میں ان کی جو father تھی ان کی قبر تھی تو انسان جب اپنے loved ones کو یاد کرتا تو ان کے پاس جاتا تو وہاں پہ جا کے یہ فاتحہ پڑھ رہی ہیں ایک ریلیجیس practice ہوتی ہے مسلم میں اب قبرستان کے اندر جب ایک woman پہنچی تو جو پاس کا local امام تھا local مسجد کا امام اس کو لگا کیا یہ کیا ہو گیا تو اکدم سے لوگ وہاں پہ بھاگتے ہو آیا اور زبردستی ان کو قبرستان سے باہر نکال دیا گیا اصل میں یہ جو سنی practice of islam ہے اس میں جو woman ہے وہ over all graveyards میں نہیں جا سکتی یہ ایک منع کی جن چیزوں کو لوگوں کو follow کرنے کو بولا ان کو حادث بولا گیا ٹھیک ہے اب حادث کے اوپر بہت سارے آپ کہ سکتے ہو کنٹنیشن ہیں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے جیسے ایک حادث یہ بتاتا ہے کہ prophet صاحب نے یہ بولا تھا کہ women قبرستان میں نہیں جا سکتی لیکن دوسرا narration بتاتا ہے جو بھی believers ہیں وہ بھائی گریویار جا سکتے ہیں تو الگ الگ آپ کہ سکتے اسلامی تھیولوجی میں الگ الگ interpretations نکل کے آتے ہیں چیزوں کے اور overall ان interpretations میں کبھی جو women ہیں ان کو بہت زیادہ جو inner sanctum ہے وہاں پہ جانے کی entry نہیں دی permission نہیں دی لیکن پھر supreme court judiciary play میں آگئے اور judiciary نے یہاں پہ women کو permission دے دی تو judiciary کے ڈر سے جو حاجی علی درگا کا management کچھ بول نہیں پا رہا ہے لیکن اندر سے وہ یہ نہیں چاہتے ہیں جو شائن کی leadership ہے وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ overall جو inner sanctum ہے حاجی علی درگا کا وہاں پہ بومن جائے یہ چیز میں نے ایکچولی میں خود بھی experience کی تھی اگر آپ دیکھو تو اجمیر میں ایک اجمیر شریف درگا ہے ایک صوفی سینٹ ہے مہینوددین چشتی شاہ ان کی وہاں پہ درگا ہے تو اس درگا کا بھی جو inner sanctum تھا وہاں پہ جو ladies تھی وہ نہیں جارہی تھی وہ ladies اس کے باہر ہی تھی جنٹ لوگ ہی اندر جارہے تھے وہاں دھرم دیکھ کے نہیں روکا جارہ تھا ہندوز بھی مسلم بھی سب اندر جارہے تھے لیکن جو ladies تھی وہ inner sanctum میں نہیں جارہی تھی تو بہت جگہوں پہ جو مسلم women ہیں وہ بھی اپنا right مانگتی ہیں کہ ہمیں بھی ریلیجیس پلیسز میں اندر جانے دیا جائے ہمیں کیوں روکا جاتا ہے تو کلملا کے author یہ بول رہی ہے کہ یہ جو ریلیجیس طور پہ women کو segregate کرنے کی بات کی گئی ان کا ریلیجیس stipulation سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مطلب prophet صاحب نے کیا کہا پہلے یا دھرم میں کیا کیا بولنا ہے اس basis پہ women کو نہیں رکا جا رہا ہے چونکہ public spaces میں جب women زیادہ visible ہونے لگتی ہیں تو جو conservative Muslim male society وہ uncomfortable ہونے لگتی ہے ایسا ان کا بولنا ہے مطلب conservative Muslim male society کو یہ پسند نہیں آتا ہے کہ جو Muslim women ہے وہ ایک limit سے زیادہ public spaces میں ہے اور اسی context میں ازانیہ یہ بھی کی لوگ سبھا میں Muslim women کا representation کیول 0.6 پرسنٹ ہے بہت ہی زیادہ کم ہے تو اگر آپ مان لو کہ 500 لوگ ہیں لوگ سبھا کے اندر اگر ایک بار کو مان لیا جائے تو into 0.6 کر لو تو کتنا ہو گیا لگ بھر آپ کا 3 اور ویسے میں آپ کو بتا لوگ سبھا میں 5 43 سیٹ ہیں ٹوٹل تو میں نے ہلکا فل کا راؤنڈ آف کر دیا مطلب 3 چار ہی مسلم وومن تھی آپ کی لوگ سبھا کے اندر تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے بیٹ اٹھی تھی کہ بھائی جو اس مسلم باڈی کے اندر جو فیمیل تھی ان کو پراپر طریقے سے ریپرزینٹیشن نہیں دیا گیا تھا پھر شاہ بانو ججمن کے بات دیکھو پھر مسلم وومن س پروٹیکشن آف رائٹس ڈ ڈائیوار ایک آیا یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو جو میل مسلم کلاس ہے جو مسلم theological leaders ہیں وہ اپنی لیگل پوزیشن کو استعمال کرکے مسلم وومن کو ضرور سے زیادہ ریپرزینٹیشن نہیں دینا چاہتی یہ جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کون آپ کی اثر ازانیہ جی اس کے ریٹک زیا اسلام argues the exclusion of women from spaces of prayer and community is a deep injustice and consequence of zihaliyat malicious ignorance the large mosque in the nation claim that they have no room of spare for women مطلب ki overall Muslim religious places میں women کو segregate کرنا یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے یہ ایک پرکار کا crime ہے اگر آپ دیکھیں وں بلکار پھر اگر آپ دیکھو تو citizenship amendment act کے اگر سہین باغ میں protest چل لے تھے تو وہاں پہ زیادہ تر مسلم women تھی وہ برکہ پہن کے آئی تھی protest کرنے کے لئے تو ایک طبقہ تھا ideological جس میں یہ تک بولا تھا کہ بھائی یہ protest کر رہے ہیں اور پہن کرنے کے لئے بھائی بھائی پہن رکھا تو پیسے دے کے بھلائے گیا تو اس پرکار کی چیزیں نکل کے آگئی تو مطلب جب مسلم women کسی چیز کے against protest کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اگر آپ دیکھو تو مسلم women اپنے آپ کو طاقت دکھاتی سامنے سٹیج پہ سولی ڈیل اپ کے بارے سنا ہوگا 2021 میں اور بولی بائی کے بارے میں سنا ہوگا 2022 میں یہاں پہ جو انفلوینشل مسلم women تھی ان کی فوٹو کو کاپی کیا اور یہاں پہ ان کو آن لائن آکشن کر دیا تو کوئی سٹرانگ مسلم women ہے کافی فیمس ہے اس کی فوٹو اٹھا کے اس ایپ پہ ڈال دی اور ایپ پہ بتا دیا کہ یہ عورت اتنے پرٹیکولر پیسو میں بکر رہی تو اس پرکار سے بھی یہاں پہ مسلم women کو آن لائن کیوں آکشن کیا جا رہا چونکہ ان مسلم women کو openly public places میں آکے بولنے سے روکنے کی ایگریسیو ہے آپ کسی کو اس کی faith اور identity سے segregate کر رہے ہو اس پرکار کی چیزیں نکل گئی ہیں اب دیکھیں ہمارے politicians کو اور judiciary کو اور زیادہ تر لوگوں کو انڈیا میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ کی ہجاب کسی نے پہن رکھا اگر اپنی مرضی سے کوئی پہن رہے تو لیکن یہاں پہ آپ کو پتائے کہ کارناٹکہ کا ہجاب رو ہے وہ بہت ات تک politicized ہو چکا ہے چونکہ اب اگر گیا تو یہ سب بات ہیں overall بولتے ہوئے آزانیا کا viewpoint ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جو traditional مسلم space ہے اس میں women کو ایک limit سے آدھے بڑھتے دیکھنا نہیں پسند دے لوگوں کو مسلم society کے اندر اس کے چلتے جو باقی society کے sections ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں uniform form civil code کی بات کرتے ہیں مسلم men کو brutal دکھاتے ہیں تو یہ سب بات ہیں overall یہاں پہ بتائی جانے politics ہوتا ہی ہے اور indian democracy اور political access کے لئے overall long term میں صحیح نہیں ہے ہمارے دیش کا social fabric ہے ہماری secular democracy کو نقصان پہنچ آتا ہے یہ overall یہاں پہ بتائی جا رہا ہے next article کی طرف چلتے taking a bite out of cyber threats کیا بتائی جا رہا ہے let's see cyber attacks relatively new phenomena new phenomena کا مطلب یہ نہیں کہ اس سال آیا ہے پچھلے پاندس سالوں میں ہی آپ سائبر threats کی بات زیادہ سن رہے ہو گے اس سے پہلے سائبر threats کے اوپر اتنی بات چیت نہیں ہوتی ہے اور اب تو سائبر threats کو اتنا خطرناک سمجھے جارہا جتنا terrorism خطرناک ہے سائبر threats کو اب بہت seriously لیا تھا دنیا میں دنیا کو سب سے پہلی بار سائبر threats کا potential کا پتہ چلا تھا جب 2010 میں ستکس net وارم نام کی چیز پھیلی تھی اس نے کمپیوٹرز کو خطرناک کیا تھا ستکس نت وارم نے ایران کی سینٹری فیوج کیپسیٹیز کو بہت نقصان پہنچا تھا تو اس کے بعد اگر آپ دیکھو یہ سائبر بہت سارے کمپیوٹرز ان کو hack کر لیا گیا ایسا بتائی گیا کہ ایران والے لوگوں نے اس کو hack کیا مالویر لگا دیا جسے 30,000 کمپیوٹرز کا data اڑ گیا پھر آپ دیکھو گے کہ ایران کو ریسپونسیبل ٹھرائے گیا ایک قطر کی نیچول گیس کمپنی تھی ریس گیس اس کے اوپر ایک سائیبر اٹیک کروانے کے لئے تو سائیبر اٹیک ہونے لگے یہاں پہ بڑے سکیل پہ سائیبر اٹیک ہونے لگے تو اس سمیے انہوں نے بولا کہ دنیا کو سائیبر پرل ہاربر کے لئے تیار کرنا پڑے جا پان نے پرل ہاربر کی اوپر ہوای سائیبر اٹیک اپنی انٹینسیٹی میں بڑھ رہے ہیں اور دنیا کی ہر کنٹری سائیبر اٹیک کرنے کی کو اکوائر کرنا چاہتی ہے اور ہمیں کرنا ہی پڑے گا انڈیا کو بھی اکوائر کرنی پڑے گے چونکہ چائنا تو ہمارے اوپر سائیبر اٹیک کری رہا یاد کری پچھلے سال ممبئی میں بہت بڑا ایلیکٹرسیٹی آؤٹیج ہوئا تھا میں نے دیکھا تھا چونکہ چار پانچ دن تک پچھلی آئی نہیں تھی جو ممبئی میں رہتے ہیں لوگ ان کو پتہ ہوگا اب پتہ چلا ہے چھ چائنا کی سائیبر اٹیک کی ویجے سے ہوا تھا تو پوٹینشل پرل ہاربر ٹائپ کے سائیبر سٹیکس آگے آنے والے سمیہ میں آ سکتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو آئی سمجھ گئے تو ایک نیای فارم آف وارفیر ہے اس وارفیر میں ریٹیلییٹ کرنے کی کی جمانی پڑے گی اس لئے دنیا پر کی کنٹریز خاص کل ویسٹرن کنٹریز بہت پوٹینشل اپنے آپ کو سٹرانگ کر رہی ہیں تاکہ وہ آگے آنے والے سمیہ میں سائیبر تھرڈ کو ٹیکل بھی کر سکھے اور سائیبر اٹیک بھی کر سکھے دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کی بات کی جائے تو یہ دو سال کافی مشکل رہے ہیں دو ہزار اکیس میں کچھ بہت میجر سائیبر اٹیک ہوئے جیسے کی ایک سولر ویڈ سائیبر اٹیک ہوئا تھا ایک کولونیل پائپلائن ویڈا سائیبر اٹیک ہوئا تھا پوری پوری پائپلائن کو ہی انڈینجر کر دیا تھا گیس وغیرہ تیل وغیرہ کے دام یو ایس مارکٹ میں بڑھ گئے تیرا شیہ کے اوپر اس کا الزام لگایا گیا تھا لیکن یہ سولر ویڈ اور کولونیل پائپلائن تو وہ سائیبر اٹیک تھے جو نیوز میں آئے تھے اس کے اس کو پوری طریقے سے کمپیوٹ نہیں کیا گیا ہے لیکن دو ہزار بیس میں سائیبر اٹیک کے چلتے ایک ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا تو ایسا ایکس پوری دنیا میں اگر آپ ان کا ویاپار جوڑ دو تو تین چار ٹریلین ڈالر نہیں بنے گا جتنا اکیلے سائیبر تھریڈ کے اٹیک میں تین سے چار ٹریلین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سائیبر تھریڈ ٹریرزم اور اوورال illegal trade میں ٹاپ لسٹ میں آ جاتا ہے اور اگر آپ دیکھو تو data breaches phishing ransomware attacks major IT outages اس پرکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے سرکار بہت کچھ کر رہی ہیں لیکن پھر بھی ان کو روک پانا کافی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ problem یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا سائیبر attack ہوتا ہے تو ہمیں نیوز میں آتا جیسے سونی کے سرورز پہ سائیبر اٹیک ہوا اٹیک ہوتے ان کی زیادہ کوئی بات نہیں کرتا ہے ہیلتھ کے سیکٹر کمیونکیشن سرکار کون سا ایسا سیکٹر نہیں ہے جو سائیبر اٹیک سے یہاں پہ 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 سکتا ہوا اور ان کی کسٹ بہت زیادہ ہے آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی آرگنائزیشن یہ نہیں بول سکتا کہ ہم سائیبر اٹیک سے پوری طریقے سیمیون ہیں ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہر کوئی اپنے آپ کو آن لائن سائیبر اٹیک سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے کا ریزن یہ ہے آج ایڈیٹ میں ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے پینڈیمک کے بات ڈیجیٹائزیشن بہت تیزی سے بڑھا ہے ورک زیادہ آن لائن سامنے آرہے پڑھائی بھی آن لائن موڈ میں شفٹ ہو رہی ہے تو جو آن لائن پاپولیشن ہے جو دیجیٹل پاپولیشن اس کا نمبر بہت تیجی سے بڑھ رہا دیجیٹل انفر سٹرکچر بڑھ رہا دیجیٹل یوز بڑھ رہا دیجیٹل پوٹینشل فائنیشل ٹرزیکشن بڑھ رہے تو اویس ہی بات ہے دیجیٹل رسک بھی یہاں پہ بڑھ جائے ٹھیک ہے پھر سرکاروں کی سرکاروں سرکارے سرکارے سرکاروں سرکروں پھر سترکار رہیئے ان کی سرکار سرکار رہی Gus ہم کسی بڑے سائبر آٹیک کو ہونے سو روک دیں گے لیکن اوڈ جو نقصان چھوٹے سائبر آٹیک میں ہوتا ہے چوти بڑے سی سکیل پر ان سے ڈ adequately دیکھیں یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے مطلب کہ دیکھیں سرکار یہاں پہ کپیسٹی لے کے آ رہی ہے کہ ہم بڑے لیول پہ سائبر اٹیک کو نہیں ہونے دیں گے لیکن چھوٹے لیول پہ جو سائبر اٹیک ہو رہے ان کا کیا؟ ان کو بھی تو ٹیکل کرنا اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کی ڈیٹ میں ایڈنٹیفیکیشن اور ملٹی فیکٹر آثنٹیکیشن کی بات ہوتی ہے ایڈوانس پرسسٹنٹ تھریڈ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈارک ویب ہے وہاں پہ کرمینلز آرام سے سینسیٹیف کارپوریٹ نیٹورکز میں گھوز جاتے ہیں بیٹکوائن کے تھو ان لیگر ہتھیاروں کی ٹریڈنگ کرتے ہیں اور یہ سب اوپن چل رہا ہے مطلب ڈارک ویب پہ جا کے لیٹرلی آپ اس سمیہ پہ ایک اے فورٹی سیون کھری سکتے ہو آپ کے لئے ڈیٹونیٹر کھری سکتے ہو کوئی بھی بندوق کھری سکتے ہو بم کھری سکتے ہو اگر آپ کے پاس پیسے وغیرہ ہیں تو تو اس حساب سے دکھا جائے تو یہ سائیبر جو فیلڈ ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور جو سائیبر ایکسپیٹس ہیں وہ پروپر طریقے سے سولیوشن بھی نہیں دور پا رہے ہیں باتچیت بہت ہو رہی سائیبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کے بیچ پہ نئی تیکنولوجیز بنانے کی کوشش کی جاری ہے پروٹوکالز بنانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن جو ابھی کی اپروچ ہے وہ اپروچ اس پرٹیکولر چیلنج کو سول نہیں کر پا رہی ہے جیسے تیکنولوجیز میں اگر آپ دیکھو تو سیس تیکنولوجی سیکیور ایکسس سرویس ایچ یہ سائیبر اٹیک کے رسک کو کم کرتا ہے آن لائن سفیر میں زیرو ٹرسٹ موڈل اور مایکرو سیگیمنٹیشن ان کو ایمپلیمنٹ کیا جارہا ہے زیرو ٹرسٹ میں کیا ہے کہ سٹرکٹ آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن ہوگا جب بھی آپ اپنے ایکاؤنٹ کو ایکسس کرو گے تو ایکاؤنٹ ایکسس کرنے سے پہلے بار بار آپ کی آئیڈنٹیٹی چیک کی جائے گی تو ان سک چیزوں کے تھرو ہم سائیبر کرمنلز کو ہرانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہم پوری طریقے سے اس میں سکسسفول نہیں ہوئے ہماری سٹرٹیجی کیا ہے ویسٹ کی کہ پوٹینشل پرل ہاربر ٹائپ بڑے سائیبر اٹیک کو روکنے کی لیکن ہمیں چھوٹے چھوٹے لیول پہ جو سائیبر اٹیکس ہو رہے ہیں اور جو سائیبر مال فیسنس ہو رہا ہے اس کو بھی یہاں پہ روکنا ضروری ہے وہ ہم کرنے ہی پا رہے ہیں پلس اوورال دنیا پر کی کنٹریز نئے نئے سائیبر کیپیبلٹیز کو ایکوائر کرنے میں لگی تھا کہ وہ خود سائیبر اٹیک کر سکے تو سائیبر اٹیک کو روکنے سے زیادہ ضروری یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ سائیبر اٹیک ہم کرنے کی کیپیبلٹی کو ڈبلپ کریں اور اس کے چلتے سائیبر اٹیک کرنے کی جو ٹیکنولوجی اس میں کافی انویسٹ کیا جا رہا ہے الگ الگ کنٹریز اپنے اپنے حساب سے اس ٹیکنولوجی میں انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت خرچہ ہو رہا ہے تو اس کے چلتے آگے آنے والے سمیے میں ہمیں پوٹینشل سائیبر اٹیک دنیا بھر میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو بھائی یہاں پہ کیا کیا جا سکتا ہے تو دیکھی کیا لکھا ہے on the strategic plane understanding the nature of cyberspace is important while solving the technical side is one part of the solution the networks and data structures need at the same time to prioritize resilience through decentralized and dense networks hybrid cloud structures redundant applications مطلب overall ماللو کوئی سائیبر اٹیک ہوا اور آپ کی overall cloud کو اس نے کبجا لیا ہے لیکن اس cloud کے اندر بھی اگر آپ بہت سارے hybrid cloud spectators بناتے ہو backup processes کو initiate کر دیتے ہو تو services disrupt نہیں ہوں گی alternate mode کے تھو alternate hybrid technologies کے تھو جو آپ کی online services وہ چلتی رہیں گی پھر electrical grid کو multi-vale کے تھو protect کرنا backup plans create کرنا تاکہ نیٹورکس ایک online attack کے سمیے پہ بالکل ہی dormant نہ ہو پائیں اس کے لئے technical resilience کے ساتھ humans کو decly کرنا جو کہ real time میں سائیبر اٹیکس کو track کر سکیں یہ سب یہاں پہ بہت ساتھ ضرور دی اور انڈیا کو اس پیڈ میں کافی کچھ کرنا ہے ویسے تو یہ article ایک global context میں ہے لیکن انڈیا کی جو capacity ویسے ہماری cert کام کرتا ہے computer emergency response team لیکن اس کی overall capacity کو human resource کو financial allocation کو technological research and development کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ long term میں اس competitive cyber attack والے field میں relevant رہ پائیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ دیکھو cyber attack تو بڑھیں گے جیسے جیسے digitization بڑھے گا cyber attack بڑھے گا risk بڑھے گا ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا ہم یہ نہیں بول سکتے بات میں کہ ہم تیار نہیں تھے اس لئے ہم یہاں پہ vulnerable رہے گئے تو یہ تھا جس کے discussion thank you for watching friends زیادہ سے زیادہ لوگ ساہا lecture کو شیئر کرنا instagram پہ follow کلی جے telegram group join کلی جے and if possible for you please click the join button that is specifically helpful have a great day goodbye